دوستو ارترل غازی سیریز میں ترگت نامی ادھاکار کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ترگت نامی کردار ارترل غازی کا مشہور ترین کردار ہے ارترل غازی میں کلھاڑے والا ترگت علب ارترل کا اہم ترین ساتھی ہے اس کا کردار ڈرامے میں انتہائی اہمیت کا حمل ہے ترگت علب کا کردار ارترل کے بہت قریبی ساتھی کا ہے انہوں نے ترگت کا کردار اس قدر خوبصورتی سے نبھایا کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا ارترل غازی کے اس کردار یعنی ترگت نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے ارترل کے بعد اگر کسی کے سب سے زیادہ فینز ہیں تو وہ ترگت کے ہیں دوستو ترگت جو کہ ٹرکش ادھاکار ہیں اور ان کا اصل نام چنگیز کشکون ہے انہوں نے ارترل غازی میں بہترین ادھاکاری کی اور پوری دنیا میں اپنا ایک الگ ہی مقام بنایا ارترل غازی سیریز کے بعد مدہ اب ترگت کے کسی اور شہکار ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ترگت کے آنے والے زبردست ڈرامے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ارترل غازی سیریز چونکہ اسلامی سیریز ہے اور اس میں ترگت ایک مسلمان جنگجو کا کردار نبھا رہے ہیں اور اسی کردار نے چنگیز نامی اس ایکٹر کو بہت زیادہ عزت دی اس لیے دوستو ترگت اب ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کا نام سلطان یہو سلیم ہے دوستو اگر ہم سلطان یہو سلیم کی تاریخ کی بات کریں تو سلطان یہو سلیم سلطنت عثمانیہ کے مشہور سلطان سلیم اول ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے نمے سلطان تھے اور اپنے خاندان میں سے پہلے خلیفہ بھی تھے آپ کے والد سلطان بایزید دوم تھے آپ مشہور عثمانی سلطان سلمان اعظم کے والد ہیں جو کہ سلطنت کی توسیع کے حوالے سے ایک نمائی نام رکھتے ہیں آپ کو سلطان یہو سلیم بھی کہا جاتا ہے اور آپ بہادری شجاعت میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے آپ کو اسلام سے خاص لگاؤ تھا آپ نے جو بھی فتوحات کی اسلام کی سر بلندی کے لیے کی آپ کو یہوز کا خطاب آپ کی مستقل شخصیت کے باعث ملا یہوز کے لفظی معنی مستقل مزاج کی ہیں دوستو سلیمان نے اپنے چھبیس سالہ دور حکومت میں خلافت عثمانیہ کو سیاسی برتری دلوانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے جو کوششیں کی وہ بلا شبہ خراج تحسین کی مستحق ہیں اور ان کا یہ کرنامہ اس لحاظ سے بہت ممتاز ہے کہ اس دور میں مسیح و مغربی طاقتیں بیدار اور متحد ہو رہی تھی اور بڑی بڑی شخصیات عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئیں مثلا شہنشاہ چارلس یورپ کے نصف سے بھی زیادہ حصے میں حکمران تھا جس میں موجودہ سپین، بیلجیم اور جرونی شامل تھے اور انگلستان میں ملکہ الیزبیت اول حکمران تھی یہ یورپ کی بیداری کا زمانہ تھا فرانس، انگلستان اور آسٹریلیا نے اپنے تمام تنازات ختم کر دیئے تھے اور مسیح طاقتیں متحد ہونے کی فکر میں تھی چنانچہ حکومت سبھالنے کے بعد اپنے چھبی سالہ دور حکومت میں سلیمان کسی نہ کسی جنگ یا مہم میں مصروف رہے جہاد کا جو جذبہ سلیمان کے سینے میں موجود تھا اس نے انہیں آخری وقت تک میدان عمل میں مصروف رکھا حتی کہ جنگ کے دوران ہی انہوں نے داہی اجل کو لبیک کہا دوستو انہوں نے ذاتی طور پر تیرہ بڑی جنگوں میں شرکت کی جن میں سے تین ایشیا میں اور دس یورپ میں لڑی گئیں اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی حدود میں تیرہ مرتبہ توسی کی گئی آپ ان کے کردار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈراما کس قدر زبردست ہوگا یہ ڈراما ایک ایسا شہکار ہوگا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے اور اوپر سے اس کردار کو ارترل کے مشہور کردار ترگت علب نبھائیں گے اس پر دوستو جلد ہی کام ہونے جا رہا ہے اور یہ سارا ڈراما بھی ترکی کے ایک نواہی گاؤں میں فلم آیا جائے گا دوستو آپ کو ارترل غازی سیریز میں ترگت کی اداکاری کیسی لگی اور کیا آپ بھی میری طرح ترگت کے کسی نئے ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود کھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تانکہ ماجی ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ